پاکستان کا جو نوجوان ٹیلنٹ ہے نا جو نوجوان نسل ہے وہ دنیا بھر میں مختلف کارہائی نمائیہ کیا؟ اتعریف کر رہے ہیں نا بس بس whatever he said یہ تعریف ہو رہی ہے اور بات ہم ایک سپیسیفک لڑکی کی کرنا چاہتے ہیں جس سے کارہائی نمائیہ سر انجام دے رہے ہیں اردو کا شو ہے یہ اور تھوڑا سا انگلیش بھی نہیں اردو کا یہ ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی what he said لیکن بات تو بتا رہے ہیں ہم لاریب عطا کی بات کریں گے جو کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کی صاحبزادی ہے تو اس سے میسیج یہ بھی ہے آپ کو ملنا چاہیے کہ you don't have to be blindly following کہ اگر آپ کے پیرنٹس یا آپ کے فیملی میں کوئی پروفیشن چل رہا ہے تو آپ بھی وہ کریں آپ کسی اور چیز میں بھی ایس ہو سکتے ہیں جیسے کہ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب کی جو بیٹی ہے she is a visual artist اور وہ ہالی ووڈ میں کام کرتی ہیں اور لیٹسٹ انہوں نے کس مووی پر کام کی ہے mission impossible تو مطلب چھوٹی موٹی کوئی فلموں کے بات نہیں کر رہے ہیں تو سفیر بھی ہم ان کی آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ یہ visual effects یعنی vfx artist کے طور پر کام کر چکی ہیں اور انہوں نے mission impossible اور mission impossible fallout جو بھی آ رہی ہے اس میں بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں ناریب نے اپنا کریئر دوزاد چھے میں انیز برس کی عمر میں she was just 19 when she started off تعلیم کے دوران ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ اگری لڑکی تھی جو اس فیڈ میں آ گئی exactly کل میں ان کا انٹریویو دیکھ رہی تھی اور وہ کہہ تھی کہ جب میں نے جو courses وغیرہ میں نے جوائن کیے شروع میں تو مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ کیا ہے کہتی ہیں لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ جب میں نے course جوائن کیا i was the only woman سوچیں ذرا the only پاکستانی تو تھی تھی واحد خاتون بھی تھی یہ اس گروپ میں جہاں انہوں نے یہ study کیا اور اس کے بعد ساروں سے آگے نکل گی بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے اس قسم کی خبریں سنو